ناظرین بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے چلیں سپریم شیعہ علمہ بورٹ کے سرپریس عالی قائد ملت جعفیہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے سعودی ولی اہد کی جانب سے انتہا پسندانہ آقائد سے آئینی لا تعلقی کے بیان کو خوش آئین کرا دیا ہے ناظرین تحریک نفات فکر جعفیہ پاکستان نے سعودی ولی اہد محمد سلمان کی جانب سے محمد بن عبدالوحاب کے نظریات سے ریاستی لا تعلقی کے بیان کو ویلکم کیا ہے بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے ناظرین سعودی عرب نے وہابی نظریات کو تشدد پسندانہ فکر قرار دے کر اعلان لا تعلقی کر دیا ہے قائد ملت جعفیہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے سعودی اعلان کو خوش آئین قرار دیا ہے آغا موسفی نے کہا کہ نفرتیں پھیلانے والے ہر ادارے زبان کو مقفل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے آغا حامد موسفی نے محمد بن سلمان سے اپیل کی کہ وہ امہات المومنین پاکیزہ صحاب اور اہل بیعت کے مزارات مقدسہ کی تعمیر نو اور یمن سے فوج واپس بنانے کا بھی اعلان کریں اور تمام اسلامی موالک سے تعلقات بحال کریں ناظرین آپ کو ہم مطلع کرتے چلیں کہ قائد ملت جعفیہ آغا حامد موسفی نے اپیل کی ہے کہ اہل اسلام کو کافر کہنے اور نظریاتی اقلافات پر قتل کے فتوے دینے والوں کی بیخ کنی کے لیے اقدامات کیے جائیں آغا موسفی نے متنبع کیا کہ مسلم حکمران ہوش کے ناخن لیں ورنہ ان کی حکمرانیاں اور تمام وسائل استعمار کی نظر ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرزمین حجاز پر موجود مظہرات کی مصماری قبلہ اول کا گرانا اور حیقل سلمانی کی تعمیر کی راہ موار کرنا تھا مسلمانوں کو باہم لڑانا عالمی طاقتوں کی سازش تھی تاکہ شمع مسلمان لڑ لڑ کر ختم ہو اور ان کے وسائل استعماری معیشتوں میں جھونگ دیا جائیں حامد موسفی نے کہا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ مشرق وسطہ میں کئے ریاستوں کی تشکیل سے ہونی سازش تھی محمد بن عبدالوہب کے نظریات کے فروغ سے سو سال قبل اسلامی دنیا میں فساد برپا کیا گیا سرزمین حجاز کے مقدس مظہرات گرائے گئے جنت البکی جنت المولا کو مصمار کیا گیا اللہ کی نشانیوں آثار مصطفی وی امہات المومنین پاکیزہ صحابہ کبار اور اہل بیعت کے مظہرات کو زمین بوسٹ کیا گیا ریاستی صدح پر انتہا پسندانہ پالیسی اختیار کی گئی اپنے اقائد سے اتفاق نہ رکھنے والے ہر شخص کو غیر مسلم اور اس کا قتل جائز کرا دیا گیا متشہدانہ پالیسی کو پروان چڑھانے والے مغربی ایڈاروں نے دائش ٹی ٹی پی بوکو حرام جیسی درجنوں دہشتگر تنظیموں کو پیدا کیا متشہدانہ نظریات کی ترویج کا اعتراف سعودی ولی اہد واشنگٹن پوسٹ کو دو ہزار اٹھارہ میں دیئے گئے اپنے انٹرویو میں بھی کر چکے ہیں دائشتگر تنظیموں نے اخوانستان، عراق، شام، پاکستان، نائجیریا، بلیپا، یمن کو لہو لہن کیا گیا اور اسلام کو دائشتگر مذہب کا لیبل دیا گیا آقائی موسفی نے کہا کہ پاکستان میں متشدد قوتوں کو زیائی مارشلہ کے دور میں خوب مالو ذر اور اسلحے سے نوازا گیا پاکستان کو مسلکی سٹیٹ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد اکھارنے کی کوشش کی گئی نظریہ احساسی کے تحفظ کے لیے تحریک نفاظ فقہ جعفیہ وجود میں آئی اور شہادتوں بھری جد و جہد کے نتیجے میں ملکی نظریاتی احساس کا کامیاب دفاع کیا گیا آج پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے نہ کہ کوئی فرقہ یا مسلک